صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب غریبت ہوئی ہے تو مدینے میں قرآن بچا تھا اور یعنی ایک مشہور ہے بات کہ جب بھی بعد میں کسی کی وفات پر یا شہادت پر گلیا ہوا تو سکول کہا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ تعاقیل حدد پر اس طرح سے قرآن تھا رونے کا گل تو اکثریت تو لوگ رو رہے تھے کے لیے کر رہے تھے یہ تو انسار کی ایک سو ڈیٹ سو آدمی وہاں جو قبیلوں کے سردار ہو جارہا ہوتے ہیں وہ جمع ہوئے تھے سقیفہ بنی سادہ جو ایک جگہ تھی مدینے سے باہر تین سے چھ کلومیٹر کے باہر ایک بیٹر ٹائپ بنائی ہوتی جہاں پر تو وہاں پر وہ انسار کے لوگ تھے اوسو خضرج کی کچھ لوگ جمع تھے اور مہاجرین میں سے جو لوگ وہاں پر گئے تھے وہاں ان میں سے ہوتیر آدمی تھے حضرت ابو بکر تھے حضرت عمر تھے عبداللہ ابن جرہ یہ تین مہاجرین میں سے گئے تھے تو ظاہرہ یہ وہاں گئے ہوئے تھے باقی جو ہیں مہاجرین بھی یہاں تھے انسار بھی یہاں تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصر قفم دے کے سب سے پہلے حضرت علیہ السلام نے خود نماز جنازہ پڑھی تنہائی اور اس کے بعد جو ہے ایک تو یہ روایت ہے خود پڑھی ہے ایک یہ ہے کہ ان کے ساتھ پہلے حضرت علیہ ہیں اور اسی طرح فضل ابن عباس سینسل پاک کے چچا عباس تھے اور حضرت امام حسن وہ سخصہ سال کے تھے تو چھ ساتھ آدمی پہلے پڑھی اور پھر کہا گیا ہے کہ مسجد کھٹا 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 بھری ہوئی تھی کیونکہ مسجد کے ساتھ ہی وہ رجرا تھا اس میں رسول پاک کی بات ہوئی اور وہاں پر ہی دفن کیا گیا تو حضرت علیہ آئے جب مسجد میں تو لوگ یہ بحث کر رہے تھے کہ کون نماز کھڑا ہوگا کون نماز پڑھائے گا تو آپ نے فرمایا کہ رسول پاک جس طرح زیدہ ہمارے پیشوہ تھے امام تھے رہبرت تھے کسی تھا وفاق کو باد بھی تو نہاں دا آؤ اور کسی کو آگ کھڑے اور کسی اٹھ لئی ہے اور آؤ آکے گروہ گروہ نماز پڑھ کرتے جاؤ اور باہر آتے جاؤ تو کمرے میں جتنی کی کنجھ ایچ تھی یعنی داسویس آدمی آتے تھے تو آتے جاتے تھے ہمارے برادہ نے رسول پاک کو پاہر کہیں وہ بڑی جنازگاہ میں یاد آیا جو وہی پڑھا ہوتا ہے تو اس طرح سے وہ جتنے بھی تھی لوگ وہاں پر وہ موجود تھے جو جو باہر گئے ہوئے تھے جو خلافت کی باتیں عقومت کے عمور تھے ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ جب آپ خریبہ ہو گئے یا سلسلہ ہو گیا تو بعد میں پھر وہ اپنی کنوینس کرنے کے لیے کہ جو بھی جو ملتا ادھر آو بھی بیعت کرو ادھر آو تو وہ ان کو لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ نہیں شریف ہوئے باقی کے لوگ اینی حالات میں کور ہم جملہ پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا جس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسال پاہ ہو گیا ان کا وفات تو پہلے کہا تھا کیونکہ ایسا ہے کہ جب برشل پاک ان کی وفات ہو گئی ہے نا تو لوگ گریہ کر رہے ہیں سارے رو رہے ہیں تو حضرت عمر نے تلوار خند کہا خبردار کوئی کہے کہ بھی وہ فوت ہو گئے وہ جس طرح ملاج پر گئے تھے وہ فوت نہیں ہوئے تو یہ باتیں کہہ رہے تھے تو حضرت ابو بکر جو ہیں وہ مدینے سے کوئی تین کلومیٹر سے نئے بادی بنی تھی فاق یہ نق اس جگہ کا نام ہے وہاں رہے پیس وہاں گئے ان کو اطلاع دیگی تو وہ وہاں سے آئے اور وہ جب آئے ہیں تو اس وقت آکے انہوں نے رسول پاک کے چہرہ اقدس سے چادر ہٹائی تو انہوں نے آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِ الرَّسُولُ اَفَإِن مَا تَعْقُتْلَ اِنْ قَلَبْتْ مَلَا آَقَابِكُمْ آقَابِكُمْ یعنی محمد اللہ کے رسول ہے اور اس سے پہلے بھی رسول آیا اور وہ بھی وفاق قائل دنیا سے چلے گئے تو کیا اگر رسول پاک قتل ہو جائیں یا وفاق پاک آ جائیں یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ جنگیں عہد کے بعد آئی کہ جب سب بھاگئے تھے اس وقت کہا گیا تھا کہ رسول پاک شہید بھی ہو جائیں تو کیا تم دین کو چھوڑ جاؤ گے مرتد ہو جاؤ گے لہذا دین تو اللہ کا ہے اور رسول پاک پیغام لے کیا ہے دنیا سے واپس بھی جانا ہے تو لہذا اس وقت تم نے کہا کہ ہاں مجھے یقین آگیا کہ رسول پاک پاک آگئے یہ اس وقت کی بات بلکل صحیح ایک ڈانٹ صاحب کے سوالات کہ ایک کولر ہے اور پہ